بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد عشر مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر صحابی اور سسر اور حجت مدینہ کے وقت رفیق کے سفر تھے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر صحابہ میں ایمان و زود کی لحاظ سے سب سے بہتر اور ام المومنین آئیشہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیغمبر اسلام کے محبوب تر تھے ناظرین اکرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں عمومن ان کی رکنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے دو برس اور چھے ماہ بات سن 573 اسفی میں مکہ میں پیدا ہوئے ناظرین اکرام دور جاہلیت من کشمار قریش کے مطمول افراد پر ہوتا تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پسو پیش کے اسلام قبول کر لیا اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے قبول اسلام کے بعد تیرہ برس مکہ میں گزارے جو سخت مصیبتوں تکلیفوں کا دور تھا بعد اعظام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں پیر بارہ ربیول اول سن گیارہ ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی ناظرین کرام حضر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن قاب بن تیم بن مرہ بن قاب ہے مرہ بن قاب تک آپ کے سلسلہ نصب میں کل چھ واسطے ہیں مرہ بن قاب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب سے جا ملتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر کرشی تیمی ہے کنیت ابو کحافہ ہے اور آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے کنیت ام الخیر رضی اللہ عنہ ہے ناظرین کرام آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کے چچا کی بیٹی ہیں اور ابتداء اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف بسلام ہو گئی تھی مدینہ مرورہ میں جماعت اسانی تیرہ ہجری میں وفات پائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ازواج کی تعداد چار ہے اور آپ نے دو نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور دو ہی مدینہ مرورہ میں کیے ان ازواج سے آپ کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہوئیں جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزا کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا اسے آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان جنی زینب بنت عامر سے ہوا ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبدالعیمان رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رسدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا یہ حضرت سیدنا جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جنگ موتہ کے دوران شہادت ہو گئی تھی حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ آسماء بن تحمیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا حجت الودا کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمائی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس کھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان کھرانے کو حاصل نہیں ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی ان کے والد حضرت ابو قحفہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن عبیبقر رضی اللہ عنہ بھی صحابی آپ رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی صحابی آپ کی بیٹیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ آسمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ امی کلسوم رضی اللہ عنہ بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے ناظرین اکرام حضرت سیدنا موسیٰ بن اکبر رضی اللہ عنہ نو سے نوایت ہے کہ ہم صرف چار ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا ان چاروں کے نام یہ ہیں ابو کحفہ عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے مسجد ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممبر پر بے اتعامہ لی بعد اعظام کھڑے ہو کر ایک تاریخی خود بائشات فرمایا ہم دو نات کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھے کو سیدھے راستے پر قائم کرو راستی اور راست گفتاری امانت ہے اور درو گوئی خیانت تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میری نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں اور تم میں جو قوی ہے وہ میری نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اسے حق نہ لے لوں تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ضلیل ہو جاتی ہے جب تک کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے اس روز قریباً تین تیس ہزار صاحب اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لے چودہ سو سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لئے قابل تقلید ہے اسلامی مفتو علاقوں میں والیوں آملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا جا بجا لشکر روانہ کی اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قوائل سے جنگ کی جہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیح ہو گیا فتنہ اعتداد فروع ہو جانے کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لئے لشکر روانہ کیا ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانے خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لئے چھوٹے مدیان نبوت کی سرکوبی کی اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی احساس ہے ناظرین اکرام زمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا اور ان کے حقوق و فرائز کا تیون کیا اور ریاست مدینہ کے اندر تمام شہریوں کو ان کا جائز مقام دیا اور حسن انتظامتے سے تعلیمات مصطفی کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر استوار کیا خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا زمانہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وحسنہ کا عملی پہ کر تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی اقتامات اٹھائیں وہ سب وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے این مطابق تھے آج بھی عالم اسلام کے حکمران اور مختلف و نظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تیرہ حجری کو ترے سر برس کی عمر میں ہی وفات پائی اور قیامت تک کے لئے اپنے آقا و مولا اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام فرما ہو گئے اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمت اور برکتی نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اصحاب پاک رضی اللہ تعالیٰ جمعین پر آمین سم آمین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ